محبوب اللہ علیہ وسلم کہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحظ کسی کی اور کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی اور نہ پہچیں گے جب تک کنہ دار ان کے نہ پہچیں گے جب تک کنہ دار ان کے نہ جائے کی جنت میں امت کسی کی نہ پہچیں گے جب تک کنہ دار ان کے نہ جائے کی جنت میں امت کسی کی عالی حضرت جلاغرِ عالی حضرت اور دیکھر ہمارے اصلاح ان کا راستہ جو راستہ تھا وہ راستہ ہمیں دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ اسی راستے موپر ہمیں اور آپ کو عمل بھی کرنا ہے میں وقت نہیں ایک حدیث پاک آپ کو سناوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں کے مسئلہ کے علا حضرت کیا ہے اور مشروع شروع شہسنت کیا ہے اور ان تمام ہمارے اقابر ہمارے اصلاح کا طریقہ اور راستہ کیا تھا سنو میں ایک حضید آپ کو سنانے لگا ہوں فرمایا جاتا ہے حضرت سیدنا عربہ بن جبید عزی اللہ تعالیٰ کے روایت ہے کہ صاحبان بن عمیہ اور عمیہ ابن محب عمیہ کا لڑکہ اس صحبان جانتے ہوگے کفار میں سے وہ خبیصتر تھا عمیہ کا لڑکہ صحبان اور عمیہ ابن محب نے جنگ بر میں ہونے والے کفار کے مطلنات کا آفت میں تذکرہ کرنا جنگ کیا تھا تو میں کہنے لگا کہ خودات کی قدم تم نے سچ کہا ان لوگوں کے جانے کے بعد جو کفار کے لوگ بدر میں مارے گئے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنو مجمعین کے ہاتھوں سے اس نے کہا ان لوگوں کے جانے کے بعد اب دنیا میں رہنا بیکار ہے اگر مجھ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میری بیوی بچوں کے ضائع ہونے کا خرشہ نہ ہوتا تو میں خود جا کر معادلہ حضور کو قرض کر دینا تو وہ معادلہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ صحبان یہ بہت چالاک سا جانتا تھا کہ اس نے اس کے ناقاق چکرازے کو دیکھا تو فوراں موقع و غنیبت جانا اور کرنے لگا تو اپنے قرض کی فکر مت کر اور بیوی بچوں کی فکر مت کر تیرے بیوی بچوں کے ساتھ تیرے بیوی بچوں کا میں دیکھ بھال کروں گا اور تیرا قرض میں عذا کر دوں گا ان کی دمیدانی میں لیتا ہوں تو میں نے کہا تو پھر گفتگو کو سے غیر آج میں رکھنا پوشیدہ رکھنا ہم دونوں کے علاوہ کسی چیزرے تر یہ بات پتر نہ پہنچیں تلوار نے یہ بات کہ توجہ اور تلوار نکال اور معانی اللہ مدینہ تیبہ میں جہاں حضور کا نمانہ ہے مہدیس پاک آپ کو سنانے لگا اور ایک دہر آلوم تلوار نکالی تلوار بن عمیہ نے یعنی کہ عمیہ کے لڑکے تلوار نے اور عمیہ اتنے محب کو دے دی اور یہ دہر آلوم کہا کہ توجہ آپ نے ناپا کے رادے سے ملاقات کے وقت سے جانا اور تیرا تو ایک بچہ بھی جنگِ بندر میں خیل ہو گئے تھا کہ ان کے پاس ہے اس بہانی جب ان کے پاس جانا اور جب ان سے ملاقات کے لئے خریب ہو جانا اپنا ارادہ ناپاک اس کی تکمیل کرنے لگنا یہ تلوار تیرے پاس ہے وہ سفان کے تلوار بھی اب دیکھو جب مدینہ تیبہ میں پہنچا اسی وقت حضرتِ امیرِ مومنین فارو کے عدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبعین کے ساتھ مسجدِ نبی کے دروازے پر پیٹھے ہوئے مسجدِ نبی کے دروازے پر یہ سفان ابن اپنا نے تلوار دی دہر آلوم امیرِ ازنِ محب جو امیرِ ازنِ محب لے کر چلا اور جب مدینہ تیبہ میں پہنچا اتفاق ایزا کہ مسجدِ نبی کے دروازے سے باہر حضرتِ فارو کے عاظم تشریف فرماتے مطعی صحابہ کو لیے تھے اور اس نے اتفاق حضرتِ فارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ برلی کا ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو کیسے میرے حضور نے ان میں غیب کہ فلا بتایا فلا جگہ مرے گا وہ فلا جگہ مرہا دیکھو کیسے حضرتِ فارو کے عاظم ذکر کر رہے تھے دیکھو میرے حضور نے بتایا ابو جہل یہاں مرے گا انچ بھر بھی زمین کا حصہ الگ نہ ہوا ابو جہل وہیں مرہا میرے حضور نے پتایا شاہ بدر میں اتباع یہاں مرے گا انچ بھر بھی پتا زمین کا نہ ہوا اتباع وہیں مرہا میرے حضور نے جو جو بتایا تھا وہ 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 مرہا وہیں پر مرہا حضرتِ فارو کے عاظم جنگِ برل کا ذکر کر رہے تھے میرے حضور کے ساتھ میں ملائکہ کی جماعت آئی ہے بدر کے اندر صحابہ کی ساتھ ملائکہ کی جماعت ہوں گئی تھی یہ تمام طرح آپ کے ہاتھ حضرتِ فارو کے عاظم رضی اللہ و تعالیٰ ذکر کر رہے تھے اتنے میں یہ عمیر اتنے بھاک جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی اور یہ عمیر کہہ کے آیا تھا صحفوان سے کہ یہ بات جو میرے اور کمارے درمیان تھے کسی تیسرے کو پتا نہ چلنے چاہیے اب اس کے بعد جیسے یہ مدینِ طیبہ میں مسجد سکتی کی دروازے پر پہنچا حضرتِ فارو کے عاظم تجیب فرما اجانت آپ کی نظر عمیر پر پڑی اور جو اونت پر بیٹھا تھا اور اس کے گلے میں تلوان لٹک رہی تھی وہی جنہی نادی اس کے گلے میں تلوان لٹک رہی تھی حضرتِ فارو کے عاظم پہچان گئے حضرتِ فارو کے عاظم میں ان وقت جو کلمات کہے وہ دنوں کو یہ بتانے لگا ہوں آپ کو فرماتے ہیں حاضر قلبو عدوب اللہ ما جعا الا لشرن حاضر لذی حرشا بیننا یہ کتا ہے اب بیچ سے یہ بتانے لیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرتِ فارو کے عاظم وہ نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے ویسے نہیں کہنا چاہیے ہم نے کہا ہمیں تمہاری تحزیب کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی تحزیب اپنے پادر رکھو ہمیں پادروں کے عاظم کی تحزیب کافی ہے ہمارے لیے وہ فارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحزیب کافی ہے کس طرح معاملہ کرنا حضورت کے بنداروں کے ساتھ وہ ہمیں فارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا فرماتے حاضر قلبو عدوب اللہ یہ کتہ اللہ کا دشمن ہے اور یہی وہ ہے کس نے ہمارے تنمیان جنگ بھٹکائی تھی ما جا اللہ نشرب یہ ضرور کسی شرب کے ساتھ یہاں پر آیا ہے یہ تو حضورت فارو کے عاظم نے بھی بہر فرمایا حضورت مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرمایا اب یہ حضورت کے سامنے نہیں یہ فارو کے عاظم نے صحابہ کے جنگیال فرمایا جب اسے آتے ہوئے دیکھا اب اس کے بعد سنو فرماتے نے یہ فرما کر حضورت فارو کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورت کی بارقاں میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد اب حضورت کے سامنے فارو کے عاظم کیا کلام کر رہا ہے مجھو فرماتے حضور یہ عمیر احمد محب ہے جو مسجد میں آ رہا ہے حضور یہ فاسق بھی ہے اور یہ فاجر بھی ہے جو غزار بھی ہے ابھی تو باہر کیا کہا تھا کتہ فاروق عظم نے اور یہاں غزار بھی کہہے ہیں اور فرماتے ہیں حضور اس کو امان مطلب دی رہے گا وہ کچھ نافاک ارادے سے آیا ہے حضور اس کو امان مطلب دی رہے گا حضور بھی تو حال ایم امام خود ہے اب سنو حضور فرमاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہعظ واللہ حضرت فانو قدم نے فرمایا حضور امان مطلب دی رہے گا ارشاد کو اے فانو ضرورد فرماتے پانوھم اسے میرے پاس لے آؤ حضرت فاروح ان کے آخری میں جو تلوار لٹک رہی تھی اور جو تلوار کے آگے جو پتہ پتہ جو گھنے میں ڈالا تھا فاروتی آدم رضی اللہ علیہ وسلم نے انتہی تلوار یا پتہ کو یوں پکڑا اور کھیجتے ہوئے حضور کے پاس لے آئے مددانہ نے رسول کے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ ہمیں کسی اور کی تحصیب نہیں سکھائے گی ہمیں یہ فاروتی آدم بتا دیں گے یہ ہمیں بتا دیں گے فاروتی آدم تو وہ گھنے میں جو تلوار نٹک رہی تھی پتہ کھیجتے ہوئے فاروتی آدم رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے پاس لے آئے اللہ رکھے آئے حضور فرماتے ہیں آمار اسے چھوڑ دو رہنے دو حضرت فاروتی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیتے ہیں فرماتے ہیں حضور اے امیر محمد میرے قلی بات حضور جانتے ہیں تلوار میرے میں ارادہ کیا ہے فرماتے ہیں اے امیر میرے پاس چلا امیر آیا اس کے بعد انہیں کہا دمائدہ جہلیت کا یہ سلام تھا کہ ان عاموں کے انتر رحمتوں کے اندر طبع کرو قرآن نے کہا ہمیں تو رب نے بہت اچھا سلام ادا کیا ہے تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سلام کی ضرورت بطل کیا جلا حضور کا طریقہ یہ ہے کہ بددار آدھ رسول کا سلام بھی حضور قبول بھی کرتے ہیں اب یہ تو فاروق عظم کا طریقہ اب حضور سے جب اس نے سلام کی وہ نے کہا میں تیرے سلام کی ضرورت نہیں ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا قَدْ اَقَرْمَنُ اللَّهُ عَضَّ وَجَلَّ اللَّهُ بَرْوَجَعْلَ تَحْيَةًا سَلَامًا وَحِيَةً اَحْلِ جَنَّةً ہمیں تو وہ سلام نے ادا کیا جو اہلِ جنت کا سلام میں بتاؤ آپ کو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہاں کیسے آئے ہوئے تو میں اس کے باہت میں حضور فرماتے ہیں یہاں کیسے آئے ہوئے حضور جانتے ہیں نا حافظ فرماتے ہیں اے امیر ابن محب یہاں کیسے آئے ہو یہ بتاؤ یہاں کیسے آئے ہو اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا بتاؤ کیسے آئے وہ پہلا اس قیدی کے لئے آیا ہوں جو آپ کے پاس ہیں اس سے اچھے برطاؤ اس کا متممی ہوں یعنی اس پر رکھا جو جنگے برن میں قید ہوتے آیا تھا اس نے کہا اس قیدی کے لئے آیا ہوں اور اس سے اچھے برطاؤ کا متممی ہوں حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے پھر فرمایا اللہ اکبر کہ یہ تلوار گلے میں لٹکی لئے یہ کس لئے لے کے آئے ہو اگر اس لڑکے کے لئے آئے ہو تو جو تلوار تمہارے گلے میں لٹک نہیں ہے یہ کس لئے ہے یہ کیوں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو وہ یوں میں لے کے چلا آیا حضور ارشاد فرما کے سج بتاؤ کس لئے آئے ہو سج بتاؤ کس لئے آئے ہو کسی اور کے لیے تب آف صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتا رہا ہے وہ انکار کرتا رہا انکار کرتا رہا حضور پوچھتے رہے کس لی آئے ہو پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد پروایا اور سلو اور سلو ارشاد فرماتے ہیں حضور فما شرطہ لزقوان ابن عمیل حجمی فی الحجرے اے اے یہ بتا سقوان ابن عمیل کے ساتھ بند کمرے میں تُو نے کیا بات کری تھی جو دور سے فما شرطہ لزقوان ابن عمیل حجمی فی الحجرے اس سے اے حضور کے اندر کیا مہادہ کیا تھا چوٹ گیا پھر بند کمرے کے اندر میرے علاوہ میرے بیوی بچوں کو اس بارے میں حلم نہیں آپ کو حلم چوٹ گیا لیکن پھر حقانہ خیال آیا وہ سکتا ہے کہ اندازہ کر رہے ہو وہ سکتا ہے کہ اندازہ کر رہے ہو تو فوراں والا عمیل اندر وہاں حضور کو کیا مہادہ تھا جو بتا دے حضور نے ابھی یہ کہا رہا کہ تُو نے جو مہادہ کیا تھا وہ کیا مہادہ کیا تھا فوراں کہنے گا رہا حضور کو کیا مہادہ تھا بتا دے تو تُو لو ارشاد فرماسی آقا اللہ اکبر تحمدنا لہو پہ قدلی اللہ اکبر تحمدنا لہو پہ قدلی وہ بینا ذالک حضور فرماسی ہے کہ تُو نے اس بات پر مہادہ نہ کیا تھا کہ وہ تیرے بیوی اور بچوں کی کفالت کرے گا اور وہ تیرا عرض عذا کر دے گا اور اس بات پر تُو میرا قصد کرے گا لیکن مجھے تو میرے رب نے علم غیب عطا کیا ہے جو بتایا نا کہ اور کوئی غیب کیا دھن سے نہا ہو بھلا پاک سے چھپے جب نہ خدا ہی چھپا دھن پے کرو رو ضرور تو یہ تو ہمارے حضور نے بتا دیا ہم بخوشی بخوشی بخصدر یہ کہتے ہیں اور پوری الحمدللہ ادعان کے ساتھ اور اعلان کے ساتھ کہ ہمیں دین وہ دین ملا جو دین صحابہ کا تھا ہمیں طریقہ وہ طریقہ ملا جو طریقہ حضور نے انعائیت فرمایا ہمیں دیوبان کا طریقہ نہیں چاہیے ہمیں سہارنبور کا طریقہ نہیں چاہیے ہمیں دیلی اور بھپال کا طریقہ نہیں چاہیے ہمیں طریقہ تو وہ طریقہ ملا جو صحابہ کا طریقہ وہ طریقہ تو ہمیں ہمارے عالی حضرت شیر و شہدونت میں بتا ہمیں ربیتا جو شروع میں اقابل اور اصلاف کا طریقہ یہ صحابہ کے طریقے سے کوئی الہدہ نہیں ہے تمہیں حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتا ہے تم نے کیا معاہدہ کیا تھا کہ وہ تیرے بچوں کے سکتی کفالت کرے گا اور تیرے حرد بسا کر دے گا اب بھبرا گیا اللہ اکبر اور اس کے بعد یہ خون کر عمیر ابن اللہ نے کہا کہ میں دواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قلعہ تیمہ پاکر حضور کے قطعوں پر سکتے ہیں وہ دنیا یا سستا سودا دیچ رہے ہیں جنت کا اب مخلص کیا بول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے وہ لوگ جو حضور کے قبل کیلئے آیا کرتے تھے وہ لوگ حضور کا قلمہ پاکر حضور کے عاشق بن جایا کرتے تھے ہمارے حضور کی شان اب قلمہ پڑا حضور کے قدموں پر گر گئے اور حضور پر قدموں پر گرنے کے بعد فرمانے لے کہ تمہوں اب یہ تو حضور اور حضور ابھی تو صحابی ہو گئے اب قدموں پہ گر گئے اور گرنے کے بعد اب جماعتیں صحابہ کی جانی متوجہ ہوتے ہیں یہی حضرت عمیر ابن وحب اور انشاء کرماتے ہیں حضرت عمیر ابن وحب یہ کلام جو حضور نے بتا دیا اور بے اے یہی وہی بتایا جو میں نے کیا تھا سبحان ابن عمیر عمیر ابن کمرے کے اندر حقیقت یہ ہے کہ حضور کو رب نے علم غیب بتا دیا ہے اب صحابی کا حقیقہ کیا ہوا کہ حضور کو رب نے آج مرا کریں وہاں بھی جلا کریں جو گنتی خرماتے ہیں تو میں تو یہ مان لے آیا اللہ کے رسول پر اور اللہ کی قرورو حمد کہ وہ مجھے وہ جام پلایا جو جام شدیق نے بیا ہے مجھے وہ جام پلایا جو جام فاروق نے بیا ہے رب کی حمد مجھے وہ جام پلایا میرے رب نے حضور کے صدقے میں جو جام مولائے کائلات نے بیا ہے سنو بات تو بھی آگے بھی ہے گفتبو تو بھی آگے بھی ہے سنو یہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اب اس کے بعد اللہ حضور کی تاریف کرتے اب حضرت امرو مومین فاروق کے آدم حضور اللہ و تعالیٰ تو یہ پورا ماجرہ کھڑوں پر دیکھ رہے تھے تھا اللہ حضور سے حضور میں جب کہ ایمان نہیں لائے نے کہا تھا حضور قلب و عضو اللہ یہ کتہ اللہ کا دشمنٹ ہے اور بات میں حضور کے سامنے کہا تھا حضور فاجروں یہ بددار بھی ہے حضور یہ فاجر بھی ہے اب یہ پورا مقارمہ جو حضور کے ردیان اور تب امید اندباب کے ردیان ہوا حضرت فاروق کے آدم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے لینے نہیں جانا برابر بھی دیکھ رہے تھے اور کھڑے ہوئے تھے اب جب پورا باتوری بات ہو گئی یہ ایمان لے آئے بشارک با ایمان ہو گئے تو حضرت فاروق کے آدم کے تاریخی جملے سنو اور تب تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ امید فاروق کے آدم کی ولی ہے یا قانقاہا احمدیہ کی ولی ہے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ فاروق کے آدم کی ولی ہے یا عالی حضرت کی ولی ہے یا قلمہ ربانی جین کی ولی ہے فرماتے ہیں فاروق آدم لَخَنْزِيرٌ کَالَ اَحَبُّ عِلَيَّا مِنْ هُوْ جِنَا اِقْلَعَ وَلَا وَنْجَوْمَا اَحَبُّ عِلَيَّا مِنْ بَابِ قَنِي جِسْ وَقَدْ تَحْفَانُ تُوَایَا اُمْعِرَ تُوَایَا تھا اُذ وقت تُجھو سے زیادہ موجود شروع پسند تھا عزیم ہمیں کسی تس اکنا نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے پشمنوں کے دات اخلاق اور تحبیب کیا ہے یہ فاروقِ عظم بتا گئے فرماتے لَخَنْزِيرٌ کیا ہے ارے گلتا سور کہہ رہے ہیں ارے منزل میں کہہ رہے ہیں یہ منزل نبوی ہے کاملِ آقا ہے اور کہنے والا کونے جانتے ہو ترزمانِ نبی حمزبانِ نبی جانے شانے عدالت پہ لاکھو سلام فرماتے لَخَنْزِيرٌ اَقَانَ اَحَبُّ عِلَيَّا اے صفقہِ عُلَيْرِزِي مَا اب جب جز وقت تم آئے تھے اُس وقت سور مجھے زیادہ پسند تھا تم سے لیکن اب جب تم حضور پر ایمان لے آئے ہو تو میں اپنی اولاد سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں بس یہی تیور تمہیں دیئے ہیں یہی جو آنکھ بھی ہیں کہ ایک آنکھ کے اندر تمہیں حضور کی محبت کرنی ہے اور ایک آنکھ سے تمہیں حضور کے غزاروں سے دو نفرت رکھنی ہے دو نفرت پانو کے آدم میں رکھی ہے دو نفرت رکھی ہے پہنے خطہ کہا پھر غزار کہا اور پھر فاضر کہا پھر حضور کے سامنے پروا رہے ہیں منزل سور سے زیادہ سور زیادہ پسند تھا اس وقت جب تک تم ایمان لے لائے تھے اور اب تم اپنی اولاد سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں یہی مزاج ہمیں شرمشہ سنت سے دیا ہے یہی مزاج ہمیں اعلیٰ غزارت سے دیا ہے یہی مزاج ہمیں اقابق سے ملا ہے کہ حضور کے محبیت سے ہمیں محبت کرنی ہے اور حضور کے آدھ سے ہمیں سچی قلبی نفرت کرنی ہے اسی لئے اعلیٰ غزارت بولے دشمن احمد پہ شدت کیجئے جسلی ہو ہمدنہی کیجئے جسے نال انہوں اتخاذ کیجئے ہو دکہ تو فاروق آدم جیسی کیجئے ہو دکہ حضور کے محبت پہ رکھ cresد تدیاروں redesign جیسی کیجئے ہو دکہ حضور کے محبت پہ رکھ رکھ رکب خالق Lята عظیل جیسی کیجئے ہو دکہ تو حضور کے محبت پہ رکھ رکھ الرکھ رکھweit حضرت خالق ابن بلیج جیسی کیجئے اور اگر ہوتا کہ تو حضور کے غزاروں سے نفرت حضرت ابو عبیدہ اپنے جڑا جیسے چنجھئے ہوتا کہ تو حضور کے غزاروں سے نفرت حضرت عبید اپنے عوام کی طرح چنجھئے ہوتا کہ تو حضور کے غزاروں کی طرح نفرت تحابہ کی جمعہ کی طرح کی جیئے اور وہی نفرت جو نفرت نہیں حقیقت میں جذب ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے وہی نفرت وہی ایمان ہمیں غوث آدم سے ملا ہے کہاں کون سا نئی بات آلہ حضرت تم بتا دیا کون سا نیا مطلق آلہ حضرت تم بتا دیا وہی مطلق بتایا جو مطلق بارو لے آدم پر کوئی نیا مطلق خادلے بریلکی نے نہ بتایا کوئی نیا راستہ خادلے بریلکی نے نہ بتایا ہاں جو بتایا ہے دشمن احمد پر شدت کیجئے ملہدوں سے کیا مربان کیجئے غیرز میں چل جائیں بیتینوں کے دل یا حسود اللہ کی قصر کیجئے یہ طریقہ فاظل برین بھی ہے میرے عالی حضرت نے یہ طریقہ صحابہ سے سیکھا ہے اور تمہیں عالی حضرت چاہیے ہیں سنوہ حضرت فرماتے ہیں صحابی کنجوم بیئی ہم افتادائیوں کے حضرتائیوں یہ صحابہ تو فتاروں کے معنی ہے افتادہ کروڑے جس کی مدائیت یا بھی حضرت کیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے بلہ آپ کو حاصل کر لوگے بس ایک عالی حضرت کا شیر اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود بیرونہ سمات کریں گے ان تمام تر تقصیل کے بعد عالی حضرت ایک شیر میں آپ کو رہے راست کی جانے کی لے کے آتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے محبین کے قدموں کو دیکھتے رہو نشانے قدم کو دیکھتے رہو نشانے قدم کو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ تم حضور تک پہنچ جاؤ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ قرآن لے کے چلیں ممہ علیہ اللہ علیہ السلام